نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں دیزی پنجاب حکومت نے کالادم جماعت الدعوہ کے ہیڈکورٹر کا کنٹرول سنبھال لیا کالادم فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکورٹر کا کنٹرول بھی سنبھال لیا میکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کالادم جماعتوں کے مدارس، ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے میکمہ داخلہ سیکیورٹی داروں کے کالادم جماعت الدعوہ کے اڑتیس کارکنان کو گرفتار کر لیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف بگلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی جتن ترجمان پنجاب حکومت کی کوٹلاک پر جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقہ حال احوال پوچھا ہر ممکن علاج کی سہولت فرام کرنے کی اقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے محول میں ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس کہا شریف فیملی کو علاج سے متعلق کل خط لکھیں گے سیاست اپنی جگہ ہے اور صحت اپنی جگہ وزیراعظم عمران خان کی دو روزہ دورے پر کل لاہور آمد متوقع گوونر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزیرا کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے صبح وزیرا کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا ناقص کارکردگی پر کئی وزارتوں میں رد و بدل کا بھی امکان اور عوام کو ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے آن لائن بکنگ کرانے کی سہولت وزیراعلا پنجاب اسپان بزار کی زیر صدارت مہگمہ سیاحت کی کارکردگی سے متعلق اچلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سفاری مطارف کرائیں گے